ہیلو فرنڈز میں ہوں پریہ اور آپ کا سواگت کرتی ہوں کیچن جنیویت پریہ میں تو فرنڈز آج جو میں ڈش لے کر آئی ہوں یہ ہمارے پنجاب اور جمہو کی ٹرڈیشنل ڈش ہے اس ڈش کا جاتر لوگوں کو نہیں پتا تو آج میں اپنے سٹیٹ کی ڈش آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہو اور یہ بہت کم ساماغری میں بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلو ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ساماغری چاہیے فرنڈز کیور بنانے کے لئے یہاں میں نے پورا ایک کٹوری کے قریب میدہ لیا ہے آپ ہی اپنے گھر میں ایک کٹوری کا ایسٹیمنٹ لگا لیجئے اور اسے ہی حساب سے میدہ نکال لیجئے تو جہاں میں نے ایک کٹوری کے قریب جو میدہ لیا تھا اس کو میں نے ایک بڑے برطن میں نکال لیا ہے اور نکالنے کے بعد ابھی ہم اس کو پانی کے ساتھ اس کا گھول تیار کریں گے تو جہاں میں نے ابھی ایک کٹوری پانی لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی کو میدے میں ڈالیں گے اور چمچ کی سہائیتہ سے ہم اس کو چلا لیں گے ہمیں یہاں فرنڈز ایک بار یاد لگنی ہے کہ پانی کو ایک دم سے نہیں ڈالا ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی لے کر میدے کا گھول تیار کرنا ہے تو یہاں میں نے پورا ڈیڑھ کٹوری پانی استعمال کیا ہے تو آپ بھی اپنے حساب سے دیکھ لینا کہ کتنی جرورت ہوگی ہمیں پانے کی ہمیں میدے کا گھول ایک دم پتلا تیار کرنا ہے ایک دم رننگ تیکچر میں جیسے کہ آپ کو آگے ویڈیو میں نظر آ جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ہمیں اس کو گھولنا ہے ہمیں میدے میں گھٹلیاں نہیں بننے دینیاں ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں چمج کو ایک ہی طرف کو گھوم آ رہی ہوں آپ بھی چمج کو ایک ہی طرف گھوم آئیں گے تو دیکھئے فرنس ہمارا جو میدے کا گھول ہے ہو جکا ہے تیار تو اس کا تیکچر دیکھ لیجئے ایک دم رننگ تیکچر ہے نا تو ہمیں ایسا ہی تیکچر چاہیے کیور بنانے کے لیے تو ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پہ چھوڑنا ہے تو فرنس پندرہ سے بیس منٹ ہوگی ہمیں اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دیئے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے نمک یہ ہمارے جو میدے کا گھولا یہ ہو جکا ہے تیار ابھی ہم اس کی کیور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو ہاتھ کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو یہاں میں نے لے لیا ایک بڑا برتن یہ میں نے بڑے سائز کی کڑائی لی ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا یہاں دیسی گی ہاں جی فرنس کیور کا مزہ دیسی گی کے ساتھ ہی ہے تو اگر آپ دیسی گی پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو ریفائنڈ اول میں بھی فرائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں فرنس میں نے ہاتھ کے ساتھ کیسے اس کو بنانا شروع کیا ہے پہلے میں نے اس کی باؤنڈری بنائی اور بیچ میں پھر میں نے اس کی نیٹ بنانا شروع کر دیا آپ بھی اسی طرح کیور کو بنائیے تو فرنس اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ صرف ایک ہی طرف سے فرائی ہوتا ہے اس کو دوسری طرف سے فرائی نہیں کرنا پڑتا تو دیکھیں میں نے ایک جالی سی بنا دی ہے بیچ میں اور سائیڈ میں نے اس کی باؤنڈری بنا دیا آپ کو بھی کیور کو ایسے ہی بنانا ہے اور اس کو ایک ہی طرف سے فرائی کرنا ہے ہمیں کیور کو نا لو فریم پر ہی فرائی کرنا ہے لو فریم پر اگر آپ کو فرائی کروگے نا تو یہ بہت ٹیسٹی بنے گا اور بہت کرسپی بنے گا اگر آپ اس کو ہائی فریم پر بناوگے نا تو یہ جل جائے گا اور اچھے سے پکے گا بھی نہیں تو اس لئے آپ کو کیور کو لو فریم پر ہی پکانا ہے تو دیکھئے فرنڈز یہاں ہمارا کیور ہو جگا ہے فرائی ابھی ہم اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر تو ابھی میں آپ کو دوسرے طریقے سے کیور بنانا سکھاؤں گی تو ابھی میں نے یہاں لے لی ہے ایک بوٹل یہ میں نے پلاسٹک کی بوٹل لی ہے اور اوپر سے میں نے اس کے ایک ہول بنا لیا ہے تو اپنے میں نے میدے کو مکسچر کو بوٹل میں ڈال دیا ہے تو ابھی ہم بوٹل کے ساتھ بنانا سکھائیں گے تو فرنڈز بنانے کا طریقہ ویسے ہی ہے بوٹل کے ساتھ بھی پہلے میں نے اس کی باؤنڈری بنائی ہے اور باؤنڈری بنانے کے بعد میں نے اس کے بیچ میں جالی بنانا شروع کر دیا بنانے کا پیٹرن ویسے ہی ہے بس وہ میں نے ہاتھ کے ساتھ بنایا تھا یہ میں نے بوٹل کے ساتھ بنا رہی ہوں تو آپ کو بھی ایسے ہی بنانا ہے اگر آپ ہاتھ کے ساتھ بنانے میں انکافٹیول ہے تو آپ اس طریقے سے بوٹل کے ساتھ کیور بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے بوٹل کے ساتھ بھی کیور بنا دیا ہے تو ابھی ہم اس کو دو سے تیم لٹھ فرائی ہونے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں ہمارا کیور ہو رہا ہے فرائی ابھی اس کو بھی ہم نے سنگل سائٹ سے ہی فرائی کرنا ہے اور لو فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے تو دیکھیں فرینڈز ہمارا کیور فرائی ہو رہا ہے تو یہ کافی حد تک فرائی ہو چکا ہے تب ہم اس کو بھی باہر نکال لیں گے ایک پلیٹ پر تو اسی طرح ہم باقی اپنے کیور بنا کر تیار کر لیں گے تو فرینڈز میں نے یہاں پر اپنے سارے کیور بنا کر ایک پلیٹ پر سرف کر لیے ہیں اور یہاں میں نے اس کو چینی کے ساتھ سرف کیا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا کیور ہے کتنا کرسپی بنا ہے دیکھیں پیچھے سے کتنا اچھے سے یہ سکھ چکا ہے یہ دیکھنے میں آپ کو کتنا کرسپی لگ رہا ہے تو ہمیں کیور کو ایسے ہی بنانا ہے تو آپ اس کو چینی اور دیسی گھی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت سوادشت ہوتا ہے تو فرینڈز آپ بھی میری اس ریسیبی کو اپنے گھر میں جرور ٹرائے کیجئے اور کیسی بنتی ہے اس کا ایکسپیرینس میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا میری گرنٹی ہے کہ آپ کے فیملی میمبرز کو میری یہ ڈش بہت پسند آئے گی اگر آپ ایک بار بناوگے تو آپ کو یہ ڈش بار بار بنانے کے لیے ریکویسٹ کریں گے تو فرینڈز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو جرور پریس کیجئے گا تھاکہ میری ساری کے ساری نوٹیو کوئیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ سکے فرینڈز اب میں لیتی ہوں آپ سے اجاجت پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنا پریوار کا رکھیے دیاں بائی بائی موسیقی